ہیلو گائیز بیلکم بیک ٹو دی نیو ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اگنو کیسے کتنے سٹوڈنٹ ہے جو جون میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے اور اگنو کیسے کتنے سٹوڈنٹ ہے جو جون میں اگزام نہیں دے سکتے ہیں ساتھی میں آپ کو جون میں اگزام دینے کے لیے اگزام فیس کب سمیٹ کرنا ہوگا اور اگزام فیس سمیٹ کرنے کے لیے جو پورٹل ہے یعنی جو لنک ہے وہ کب ایکٹیویٹ کیا جائے گا اس کے بارے میں جانیں گے اور سب سے امپورٹنٹ اگنو کیسے کتنے سٹوڈنٹ ہیں جنہیں اگزام فیس نہیں دینا ہوگا تو جاننے کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ اگنو سے ریلیٹڈ سبھی جانکاری آپ کو ملتے رہے تو چلیے سرو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جون 2021 میں اگنو کیسے کتنے سٹوڈنٹ ہیں جو اگزام دے سکتے ہیں تو اگر آپ کا ایڈمیسن جولائی سیسن 2020 میں ہوا ہے کسی بھی بیچلر ڈگری پرگرام میں جیسے کی بی اے جی بی کوم جی بی اے سی جی بی ایسڈی 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 بی ای میں ہوا ہے کسی بھی ڈیپلوما یا پھر پوسٹ گریجویٹ ٹیپلوما پروگرام میں جیسے کی پی جی ڈی آئی ڈی پی جی ڈی آئی بیو ڈی سی ای یا پھر ڈی ای سی ای یا پھر ڈی ای نیچی تو آپ جون دوہزاری کس میں اگزام دینے کے لیے الیجیبل ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ایڈمیسن جنوری سیسن دوہزار اکیس میں ہوا ہے کسی بھی سیسٹر بیس پروگرام میں جیسے کی بی سیер یا پھر ایم سی اے میں تو آپ جون دوہزار اکیس میں ایک اس پروگرام کے رہے ہیں جیسے کی بی سی ای یا پھر ایم سی اے اور آپ نے اپنا نیکسٹ سیمیسٹر کے لیے جو ری ری جسٹریسن ہے وہ جنوری دوہزار اکیس میں کروایا ہے تو آپ جون دوہزار اکیس میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے آپ اپنے نیکسٹ سمیسٹر کا اگزام جون دوہزار اکیس میں دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بیچلر ڈگری پروگرام کے وہ سبھی سٹوڈنٹ جنہوں نے اپنا سیکنڈ یئر یا پھر تھرڈ یئر کے لیے ری ریجسٹریشن جولائی دوہزار بیس میں کروایا ہے تو وہ سبھی سٹوڈنٹ بھی جون دوہزار اکیس میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے جیسے کی بی اے بی اے جی بی کم جی بی اے سی جی بی ایس ڈی ایس یا پھر بی اے کا کوئی بھی آنرس کا پروگرام ہے اور آپ نے اپنا نیکسٹ ایر کے لیے ری ری جسٹریشن جولائی دوہزار بیس میں کروایا ہے تو آپ جون دوہزار اکیس میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے اور اس کے علاوہ ماسٹر ڈیگری پروگرام کے وہ سبھی سٹوڈنٹ جنہوں نے اپنا سیکنڈ یر کے لیے ری ری جسٹریشن جولائی دوہزار بیس میں کروایا ہے تو وہ سبھی سٹوڈنٹ بھی جون دوہزار اکیس میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے جیسے کی ایمی جی ایم پی ایس ایم ایس او ایم ای ایچ ایم ایس ڈی ایم ایسی یا پھر ایم کون تو اگر آپ کا ان میں سے کوئی پروگرام ہے یا پھر اس کے علاوہ اور کوئی پروگرام ہے اور وہ ماسٹر ڈیگری کا پروگرام ہے اور آپ نے اپنا سیکنڈ یر کے لیے ری ری جسٹریشن جو ہے جولائی دوہزار بیس میں کروایا ہے تو آپ جون دوہزار اکیس میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے ساتھی میں وہ سبھی سٹوڈنٹ جو کنہی کارنوں کی وجہ سے فروری دوہزار اکیس میں اگزام نہیں دے پائے یا پھر جنہوں نے اگزام دیا اور جن کا کسی سبجیکٹ میں بیک آ گیا تو وہ سبھی سٹوڈنٹ بھی جون دوہزار اکیس میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے لیکن اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے اگزامینیشن فیس بھی پی کرنا ہوگا فیس آپ کو کب پی کرنا ہوگا یہ ابھی میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں ساتھی میں اب بات کرتے ہیں کہ ان کیسے کچھنے سٹوڈنٹ ہے جو جون دوہزار اکیس میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے تو اگر آپ کا آگے میرسن جنوری سیکسن دوہزار اکیس میں ہوا ہے کسی بھی fram اور وہ پروگرام استienza marche ہے جیسے بیات ج بیمی کوم جی بی ایک اچھی بی ایس ڈی بی ایس ای ڈی بٹی ایس یا فیر بی اے کا کوئی بھی آناس کا اور Two اپ جن دوہزار اکیس میں اکزام دینے کے لیےان نہی ساتھی میں وہ سبھی سٹوڈنٹ جنہوں نے جنوری سیکسن dos 2021 میں کسی ماسٹر ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہے اور وہ پروگرام ایئرلی بیسٹ ہے جیسے کی ایمی جی ایم پی ایس ایم پی ایم ایس او یا پھر ایم ایس ڈی یا پھر ایم کوم تو بھی آپ جون 2021 میں اگزام دینے کے لیے الیجیبل نہیں ہے آپ کا جو اگزام ہے وہ دسمبر 2021 میں ہوگا تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا اب بات کرتا ہے کہ آپ کو اگزام فیس کب سمیٹ کرنا ہوگا تو اگنو میں جو اگزام میں وہ دو سیسن میں ہوتے ہیں ایک جون میں اور ایک دسمبر میں تو جون ٹرم ایس ایم ایس ایم کیلئے جو آپ کو اگزام فیس سمیٹ کرنا ہوتا ہے وہ مارچ میں سمیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ابھی کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے جو اگنو کا پورا ٹائم ٹیبل خراب ہو رکھا ہے جس کے کارن ابھی تک جو آپ کے جون 2021 اگزام کے لیے جو اگزام فارم ہے وہ ریلیز نہیں کیا گیا یعنی کہ ابھی یہ لیٹ ہو چکا ہے پر آپ کا جو اگزام فارم میں وہ زیادہ تر چانس ہے کہ مارچ کے لاسٹ ویک تک ریلیز کیا جا سکتا ہے یا پھر اپریل کے فارسٹ ویک میں جو ہے آپ کا اگزام فارم ریلیز کیا جا سکتا ہے جون 2021 اگزام کے لیے تو جب اگزام فارم ریلیز کیا جائے گا تو آپ جو ہے اگزام فیس سمیٹ کر سکتے ہیں جون 2021 میں اگزام دینے کے لیے یعنی کہ جون میں اگزام دینے کے لیے آپ کا اگزام فارم ہے وہ مارچ کے لاسٹ ویک تک ہے یا پھر اپریل کے فوسٹ ویک تک جو ہے ریلیز کیا جا سکتا ہے جب بھی کیا جائے گا اس کا انفورمیشن آپ کو ہمارے چینل کے مادم سے مل جائے گا اور ساتھ ہی میں دسمبر ٹرمین ایجامینیشن کے لیے جو آپ کو ایگزام فیز سمیٹ کرنا ہوتا ہے وہ سیتمبر میں سمیٹ کرنا ہوتا ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ ایگنو کے ایسے کتنے سٹوڈینٹ ہیں جنہیں ایگزام فیز سمیٹ نہیں کرنا ہوگا تو اگر آپ کو پرموشن ملا ہے تو آپ کو ایگزام فیز سمیٹ نہیں کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے ایگزام فیز کو جو ہے ایڈجیسٹ کیا جائے گا فور ایگزام پل جیسا کی جو پرموشن کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں بتایا گیا کہ اگر آپ کو فوسٹ یر میں پرموشن ملا ہے تو سیکنڈیئر کا ایگزام دینے کے لیے جو آپ کا سیکنڈ یئر کا اگزام جون دو جار ایس میں ہوگا اس کے لیے آپ کو اگزام فیس سمیٹ نہیں کرنا ہوگا آپ کے اگزام فیس کو جو ہے ایڈجیسٹ کیا جائے گا کیونکہ آپ نے پہلے ہی اگزام فیس سمیٹ کر دیا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ کو سیکنڈ یئر میں پرموشن ملا ہے تو تھرڈ یئر کا اگزام دینے کے لیے آپ کو جون دو جار ایس میں اگزام فیس سمیٹ نہیں کرنا ہوگا آپ کے اگزام فیس کو جو ہے ایڈجیسٹ کر دیا جائے گا یہاں پر اس نوٹفیکیشن میں بھی آپ کو یہ چیزیں بتا دیا گیا ہے تو آپ اس بات کا ذہان رکھیں اگر آپ کو پھوٹیر میں پھوموسن ملا ہے تو جون دوہزار اپکیس میں اقزام دینے کے لیے سیکنڈ یر کا اقزام فیس آپ کو سومیٹ نہیں کرنا ہوگا اور اگر آپ کو سیکنڈ یر میں پھوموسن ملا ہے تو تھرڈ یر کا اقزام دینے کے لیے یعنی کی جون دوہزار اپکیس جس بھی سبجیکٹ میں آپ کو پرموشن دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگنو کے اور بھی جتنے سٹوڈنٹ ہیں جن کو پرموشن نہیں ملا ہے ان کو ایکزام فیس سمیٹ کرنا ہوگا تو یہ چیزیں اب آپ کو بہت ہی اچھے سے پتا چل گیا ہوگا